دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ دوستی آج ہم دوستی پر قرآن و حدیث کی روشنی ڈال کر دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دوستی کس طرح نظر آتی ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے سارے ساتھیوں سے بے حد محبت کرتے تھے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کے سبھی ساتھی یہ محسوس کرتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہنا خوشی خوشی زندگی گزارنا ان کے ساتھ خلوص اور محبت بھرا برتاؤ کرنا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جب انسان اپنے دوستوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے تو اسے بہت سی ایسی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی ہیں لیکن ایسی باتوں پر صبر کرنا اور ان کو اپنے وقار کا مسئلہ نہ بننے دینا آپسی رشتوں کو مضبوط بناتا ہے دوستوں کی وجہ سے کبھی کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اور کبھی اپنے کاموں کو چھوڑ کر دوستوں کے لیے وقت نکالنا بھی پڑتا ہے یہ ساری باتیں اور چیزیں انسان کے مزاج کی اچھی تربیت کرتی ہیں سبھی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جو انسان لوگوں کے ساتھ مل جھل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے وہ بہت بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے یہ ایک کہاوت ہماری سوسائیٹی میں مشہور ہے کہ لوگ اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے اس لیے دوستی ہمیشہ نیک صالح اور پڑے لکھے اور اچھے انسانوں سے کرنی چاہیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں سے دوستی بڑا رہے ہیں ان کی سوچ اور کردار کا کیا حال ہے وہ دین و ایمان اور علم و فن کے معاملے میں ہماری کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کے اخلاق اور علمی حالت ان علمی حالت معلوم کرنی ہو تو اس انسان کے دوستوں کی علمی اور اخلاقی حالت پر نظر ڈالنی چاہیے حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سو مجلسوں سے بھی زیادہ میں بیٹھا ہوں ان مجلسوں میں صحبہ کرام اشعار بھی پڑھتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے قصے بھی سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ سب سنتے رہتے تھے بلکہ کبھی کبھا تو خود بھی ان کے ساتھ ہستے ہسنے میں شریک ہو جایا کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ دوستوں کے ساتھ خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ دوستوں کی مجلس بے رونک اور بے دلچسپ نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھا خود بھی قصے سنایا کرتے تھے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے غصے اور اپنی نفرت کا اظہار تو بہت زوردار انداز میں کرتے ہیں مگر اپنی دوستی اپنی محبت کا اظہار کرنے میں تکلف اور سستی سے کام لیتے ہیں جبکہ محبت اور خلوص اور دوستی کے جذبات تو بہت انمول ہوتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجئے اس سے وہ انسان خوش ہوگا اور آپ سے قربت اور لگاؤ میں حسوس کرے گا اور پھر دونوں کی محبت میں اضافہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی شخص کے دل میں اپنے بھائی کے لیے خلوص اور محبت کے جذبات ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دوست کو بھی ان جذبات سے آگاہ کر دے اور وہ اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے دوستوں سے خلوص اور محبت بڑھانے کے لیے تحفو اور حدیوں کا لیندین بھی کرتے رہنا چاہیے تحفو کے لیندین سے محبت بڑھتی ہے تحفہ محبت کا اظہار ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ سامنے والے کی حیثیت کا ترازو سمجھتے ہیں جس طرح دوستوں کے لیے تحفے کا احتمام کرتے رہنا بہترین طریقہ ہے اسی طرح اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتے رہنا بھی ایک بہترین عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائباً دعا کرتا ہے تو خدا اس کو قبول فرماتا ہے اور دعا کرنے والے کے سرحانے ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے کہ جب وہ شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی وہی کچھ ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے ہم سبھی لوگوں کو خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدا ہمارے دلوں سے بغض اور انا کو دور کر دے اور ہمارے سینوں میں خلوص و محبت کی خوشبو اور روشنی بھر دے آمین میں اپنے دوستوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھنا اور ان کی دھلی تمناوں کو پورا کر دے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اب آپ اپنے دوستوں کے لیے دعا کریے اور اس ویڈیو کو بھی ان کے پاس شیئر کر دیجئے اللہ حافظ